نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وعلو العقدتا من لسانی یفقعو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم انی اسلکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم صلاح کے معانی اگر ہم لغت میں دیکھیں تو ایک مطلب رحمت دعا اور استغفار اور اگر اس حوالے سے دیکھیں تو نماز یا صلاح واقعاً اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت ہی کا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت جس کے شاملے حال ہو اسی کو نماز کی توفیق ملتی ہے اور یہ رحمتِ الٰہی تلاش کرنے پانے اور اس سے فیضیاب ہونے کا ذریعہ اور پسیلہ بھی تو ہے نواز بنیادی طور پر ایک دعا اور اللہ سبحانہ تعالی سے پکارنے اور اس کے ہم کلام ہونے کا طریقہ بھی ہے اور نماز میں انسان مختلف طریقوں سے اپنی گناہوں کی بنکشش اور استغفار طلب بھی کرتا ہے اور اپنی اس سارے کے سارے مرحلے میں اگر زبان سے نہ بھی مانگے تو استغفار کا معاملہ اسے حاصل بھی ہوتا ہے شرعی استلاح میں صلاح ایک مسلمان کہ اس خاص عمل کو کہتے ہیں جب وہ ایک خاص وقت میں ایک خاص وقت میں ایک خاص حالت یعنی پاکی اور تحارت کی ایک خاص متین حالت میں ایک خاص لباس میں ایک خاص سمت کی طرف ایک خاص رخ کی حالت میں ایک خاص انداز کے ساتھ کچھ مقصوص قلمات ادا کرتا ہے اس کا وقت بھی خاص ہے اس کی پاکی اور تحارت کی حالت بھی مقصوص ہے اس کی سمت بھی مقصوص ہے اس کا لباس بھی مقصوص ہے اس کی جسم کی ایکٹیوٹیز اور سرگرمیاں اور پوزیشنز اور پوسٹرز اور حالتیں اور قیفیتیں بھی مختص ہیں اور مقصوص ہیں اور جو ادا کیے جانے بلے الفاظ اور قلمات ہیں وہ بھی مقصوص ہیں اس ساری کے سارے مقصوص حالت اور مقصوص طریقے میں جو وہ عبادت کرتا ہے پورے دل کے اخلاص کے ساتھ خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے یہ معاملات اپناتا ہے یہ ہے نماز کی حالت شرح اسطلاح میں یہ ہے وہ صلاح جو دین کا ستون ہے دین کی اول اور اولین عبادت قلمہ ایک توحید پڑھنے کے بعد عقیدہ ایک توحید پر جمعنے کے بعد پہلی عبادت پہلا ستون جو ایک مسلمان اپناتا ہے وہ کیا ہے وہ نماز قلمہ توحید پڑھنے کے بعد پوری جو ازان ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ تو جب آئے گا تو روزے رکھے گا اس کے مال پر ایک سال گزرے گا تو وہ زکاة دے گا نا زندگی کی کسی مرلے میں قلمہ پڑھنے کے بعد کسی مرلے میں حج کرے گا لیکن نماز قلمہ پڑھتے ساتھ جو پہلی عبادت وہ مومن کرتا ہے وہ مسلمان کرتا ہے وہ ہے ازان کے بعد نماز کی بات یہ دین کا ستون ہے آپ یہاں پہ بہت سے ستون اور پلرز دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہتی کسی بھی وہ قائم رکھنے کے لیے کھڑا رکھنے کے لیے ستونوں کی ضرورت ہے اور اگر ستون نہ ہو تو عمارت اول تو تعمیر ہی نہیں ہوتی اور اگر تعمیر ہو بھی جائے تو پائیدار نہیں ہوتی مضبوط نہیں ہوتی کھڑی نہیں رہتی تو گویا نماز دین کا ستون ہے قلمہ پڑھنے کے بعد اگر ایک شخص دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان اسلام کی احقامات کے مطابق بنیاد اقیدے کی ڈال کے اگر اسلام کی امارت تعمیر کرنا چاہے تھا تو امارت نماز کی ستون کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی اگر ٹوٹی پوٹی ناکس ردی ناکارہ سے امارت کہیں تعمیر ہو بھی گئی تو دین اسلام کی امارت ناپیدار ہوگی غیر مستحقم ہوگی مضبوط نہیں ہوگی بہت ہی کچھی اور بہت ہی ناکس ہوگی اگر چاہتے ہیں کہ دین مضبوط بنیادوں اور ستونوں کے اوپر اس کی امارت تعمیر کریں اور دین کی امارتیں میری اور میری یا اولادوں کی دین کی امارت مضبوط اور مستحقم ہو جائے اور پائے دار ہو جائے ان کی دین تو پھر ضروری کیا ہے نماز کا قیام اور اسی کے قیام کی حکم دیتا ہے کیونکہ ستون کو قائم ہی کیا جائے تو امارت کھڑی ہوتی ہے نماز کو قائم ہی کیا جائے گا تو اسلام کی امارت تعمیر ہوگی اور بجعل مقیم السلات ومن ذریتی اللہ ہمیں بھی اور ہماری ذریتوں اور نسلوں کو بھی نماز کے قیام کی توفیق عطاب کرما حدیث میں واضح طور پر انباز موجود ہیں کہ اسلام اور قفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اسلام اور قفر میں صرف اور صرف ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور قافر میں صرف حد فاصل نماز ہے ڈیفرنس صرف نماز ہی کا یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا کلمہ وہ مسلمان ہوگا اور نماز کو چھوڑنے والا اس حدیث کی روح سے اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا حدیث کے الفاظ ہیں جو نماز کو متعمد یعنی دانستہ پلیننگ کے ساتھ جان بوجھ کر عمد ترک کرتا ہے وہ ملت سے نکل گیا جس نے اس نماز کو دانستہ عامد ترک کیا وہ امت محمد ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو گیا نماز ہے تو اسلام ہے اسلام کی عمارت ہے اسلام کی تعمیر ہے نماز نہیں ہے تو کفر اور نماز کو دانستہ ترک کرنے والا دائرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے خارج یہ تو ترک کرنے والے کیلئے نماز میں سستی کرنے والا نماز کو سستی سے پڑھنے والا حدیث کے الفاظ ہے نا فجر کی نماز عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے نماز کا بھاری ہو جانا ایمان نہیں نفاق کی علامت ہے وہ جب نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں یہ منافقوں کی صفت ہے سورہ نساء میں آج کے سبت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو نماز میں سستی کرنا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے نماز کا بھاری ہونا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے نماز کو دانستہ ٹال مٹول کر کے بھاری سمجھ کے تاخیر سے پڑھنا نفاق کی علامت ہے یہ منافق یہ سر کی نماز ہے نا کہ بیٹا سورج کو تکتہ رہتا ہے جب سورج زردی میں آتا نماز کا پڑھنا اسلام کی علامت دین اسلام کی عمارت کی تعمیر اسلام کو چھوڑ نماز کو چھوڑ دینا قفر کی علامت اور نماز کو دانستہ ترک کر دینا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خروج کا ذریعہ نماز پہ سستی نماز پہ قاہلی نماز کو مصیبت یا بہت سمجھ کے پڑھنا نفاق کی علامت قرآن اور حدیث سے ثابت اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن آپ نے فرمایا جُعِدَت قُرَّة عَيْنِ فِي صَلَاة اس نماز میں میری آنکھوں کی تھندک رکھتی گئی یہ ہے ایمان کی علامت نماز اور نماز کے سارے متعلقات اس کے پہلے مرحل سے لے آخری مرحل تک سب باعث برکت باعث رحمت باعث ہدایت باعث بخشش اور باعث نجات ہیں نماز کے اولین مرحلے سے لے کر نماز کے آخری مرحل تک ہر ہر مرحلہ اپنی برکت اور اپنی رحمت دینے والا ہے آپ پھر صرف یہی نہیں جب نماز کے پورے کے پورے عوامل اور نماز کے پورے کے پورے مراحل خیر و برکت لاتے ہیں بہترین تربیت اور تذکیہ کرتے ہیں بہا نماز دنیا اور آخر کے سارے زندگی کے ہر ہر مرحلے میں نماز کی کام اس کے شان بڑھ آتی ہے ساری کی ساری نماز بزاتے خود فائدہ دینے والی نماز کا ایک مرحل مفید ہے اور یہ زندگی اور زندگی کے بعد کے ایک ایک مراحل کے لیے یہ نماز مفید ہے ہر مرحلے پر زندگی اور موت کے اور موت کے بعد کے سارے مرحلوں میں نماز کا ایک ایک انصر مفید ہوتا نظر آتا ہے کوئی اگر ہم نماز میں سفر کریں یا زندگی میں سفر کریں یا زندگی کے بعد سفر ہو ہر جگہ پر نماز کے ساتھ برقتیں اور فیوز واضح طور پر نظر آتے ہیں نماز کے مختلف مرحلے کیا کیا برقتیں کیا کیا عجر کیا کیا فیض بندے کو پہچ آتے ہیں آزان کے غد تسار حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب معزن آزان پکارتا ہے تو شیطان روحہ کے مدان میں کا مقام تک بھاگ جاتا ہے مدینہ سے روحہ کا مقام تقریبا چھتیس میل دور تھا جب معزن آزان پکارتا ہے تو شیطان روحہ کے میدان تک بھاگ جاتا ہے کوئی شیطان سے پناہ ملنی شروع ہو جاتی ہے جو ہی معزن آزان پکارتا ہے اسی طرح آزان بزاتے خود حدیث کے الفاظ تحقیب بھی موجود ہے کہ معزن جب آزان پکارے تو اس کے قلمات کا جواب تو انشاءاللہ کتاب العزان میں ہم من برکتیں بتا رہی ہوں یہ نماز تپہلا مرحلہ ہے آزان کے بکارے جاتی شیطان تو بھاگ گیا اب جب مسلمان نمازی آزان کے قلمات کا جواب دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پورے یقین کے ساتھ آزان کے قلمات دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا روائے سے یہ حدیث ہے جس پورے یقین کے ساتھ آزان کے قلمات دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح حضرت ساتھ رضی اللہ تعالیٰ ان کے روائے سے حدیث کے علماظ ہیں کہ جس نے معظم کے قلمات سن کر دہرائے اور پھر دعا کی رضی تو باللہ رب و بمحمد الرسول و بال اسلام الدین کی اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا اسی طرح حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی روائے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ اللہ نے وعدہ فرمایا جس نے معظم کے قلمات کو دہرایا اور اعظام کی تکمیل پر مسیلے اور مقام محمود کی دعا کی تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی شفاعت یوم القیام لہو شفاعت یوم القیام آزان کے کلمات کا جواب دیا درود بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقام محمود اور مسیلے کی دعا کی طاب صلی اللہ اس میں وعدہ فرمایا اس شخص کے لئے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو گئی اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت صحل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ترمزی میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں دعائیں رد نہیں ہوتی آزان کے بعد اور بارش کے برست وقت مران رحمت ہے نا بارش بارش کے برست وقت اور آزان کے بعد اسی طرح حضرت صحل بن سعد کی روایت سے ہی ایک اور حدیث ہے کہ دو اوقات پر دعائیں رد نہیں ہوتی یا زادہ قبول ہوتی ہے آزان کے بعد اور میدان جنگ میں دشمن کے آمن سامنے کے وقت یعنی میدان جہاد میں مجاہد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دونوں حدیث میں ایک چیز جو کمن ہے آزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں آزان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی یعنی وہ گیپ ہوتا نا آزان پکاری چاہتی ہے تو جواب کے کھڑی ہونے سے پہلے اقامت پکاری چاہتی ہیں تو یہ جو گیپ ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جس نے اعزان کا جواب دیا ہے متوجہ ہے دھیان ہے اس نے نماز کی جانا ہے نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو اتنے انعامات مل گئے دیکھا نماز کی برقت ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے ابھی نماز کا احاز نہیں ہو ہے ابھی تو صرف آذان اور پکارا جا رہا ہے پکارے جانے پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے شیطان بھاگ گئے دعائیں قبول ہو رہی ہیں گناہ جھڑ رہے ہیں اس کے بعد اگلا عمل کیا ہوتا ہے وضو کتاب الوضو کی آواز میں میں نے وضو سے ملنے والی برقت اور فضیلتوں کا تذکرہ کیا آج پھر تو ہرہ لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور وہ پانچ دفعہ دن میں غسل کرے اس میں اترے اور غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی مل کو جیل رہ جائے گی صحابہ اکرام نے سب نے فرمایا گیا رسول اللہ بلکل نہیں یعنی نہر میں پانچ دفعہ اتر کر غسل کرنے والے کے جسم میں کیسے مل کو چیل رہ سکتی آپ نے فرمایا اس کا وضو اس کے گناہوں کی میل کو دھو دیتا ہے یہ وضاحت کر رہی ہوں اور اس طویل حدیث میں آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ وضو مومن کے گناہوں میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا کہ وضو مومن کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے جب مسلمان نمازی وضو کرتا ہے تو وہ جب اکولی کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کی گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک اس کے ناخنوں کے نیچے کی گناہ جھڑ جاتے ہیں جب اکولی کرتا ہے تو اس کے موں کے گناہ کون سے گناہ ہیں زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک ناخنوں کے نیچے تک اور پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں تو غضو یہ بھی سب نماز کی متعلقات ہیں ابھی مسلمان نمازی ابھی نماز کے مرحلے میں نہیں آیا پہلے عوامل اور پہلے مراحل ہی میں دیکھیں آپ کتنی برکتیں ملتی جارے اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص بنا سمار کے وضو کرتا ہے سنت رسول صلی اللہ عزم کے مطابق اب پھر دوسرا قلمہ اللہ جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین یہ دعا کرتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دی جاتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دی جاتے ہیں یہ وضو کے فصیل تیاری اسی طرح اب وہ مسجد چل کے جائے گا ایک سفر ہے نا نماز کا آزان ہوئی آزان اور رقامت کے درمیان کا بکپا اس کے بعد ممن نے مسلمان نے نمازی نے وضو کیا وضو کی برکتیں ملی اب وہ مسجد کی درم جانے والے کو کیا ملے گا دور آئیں حدیث کے الپاس آتے کہ سات خوش نصیب لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے جس ان اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سائیہ نہیں ہوگا سورت سوا نیزے پر ہوگا سات خوش نصیب لوگ اور شیلہ کی سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک شخص کون سا ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے اب جب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے مسجد کا انتظار کرنے والا مسجد کی آرزو تمنا کرنے والا مسجد کے ساتھ اپنے ٹائم ٹیبل کو روٹیٹ اور سرکولیٹ اور آلٹرنیٹ کرنے والا اور شیلہ کی قسائے میں جگہ دیا جائے گا پھر حدیث میں آتا ہے انشاءاللہ کتاب السلام میں ہمیں حدیث یں پڑھیں گے وضاحت سے آج تو میں کو خلاصہ بتا رہی ہوں نا کہ جب ایک نمازی مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے آج ہی آپ نے درجمہ پڑھا اس حدیث کا کہ جب جب وہ کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتے جاتے مسجد کی طرف چل کے جانے والے کے لیے ہر قدم پر دست نیکیاں اور گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا وادہ موجود اور مسجد کی طرف جانے والا حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ پھر اللہ پر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ہے یہ جتنی دیر مسجد میں رہتا ہے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کا عجر اس کو لکھ دیا جاتا ہے فرشتہ اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا اللہ مغفر لہو اللہ مرحم ہو آج کی دعا ہم نے پڑی تو یہ مسجد کے ساتھ دیکھ لیجئے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی کتنا کچھ مل گیا اس نمازی کو بھی تک پہ جب وہ نماز شروع کر لیتا ہے وہ نمازی تکبیر پکارتا ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے نماز کیا ہے نماز مومن کی میراج ہے رب سے ملاقات ہے کیا ہے جب تکبیر کہت ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اب نماز میں اس کی ملاقات احکم الحاکمین سے شروع ہو گئی ساری دنیا کے حاکموں سے اس کی ملاقات شروع ہو گئی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ ارحم الراحم ین سے اس کی ملاقات کا آغاز ہو گیا مالک الملک سارے مالکوں کے مالک سے اس کی ملاقات اپنے رب سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تمہیں قرآن پڑھتا اور یہ ملاقات ایسی ہے کہ صرف یک طرفہ ملاقات نہیں ہے اس ملاقات میں رب کے ساتھ بندہ ہم کلام ہوتا ہے اور رب اپنے بندے کا جواب دیتا ہے سورہ الفاتحہ پہلی یہ سورج جو مومن اپنی نماز میں مسلمان نماز ہی اپنی نماز میں تلاوت کرتا ہے کیا وہ حدیث کے الفاظ موجود نہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے کہ میں نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے آدھی میرے لئے آدھا میرے بندے کے لئے آدھا کہ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عدیث میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ یہ ملاقات ہے بندہ اللہ سے بات کر رہے ہیں اللہ بندے کا جواب دے رہا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد السلام کی میری تعریف کی میری حمد بیان کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری باقی اور بڑائی بیان کی پھر بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے یہ میرے اور میری بندے کے درمیان مشترک ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا پھر وہ کیا کہتا ہے احتنصرات المستقیم سرات الرزین آنعمت علیہم غائر المغدوب علیہم ولدولین آمین تو لہذا نماز تکبیر کے حد اٹھنے کے بعد رب سے ملاقات ہے مومن کی میراج ہے رب بندے سے اور بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنی دعائیں بیان کرتا ہے اس کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کے آگے حاجت ربائی کرتا ہے اور استقفال طلب کرتا ہے آقمت صلات علی ذکری ذکر کی بہترین شکل نماز ہے نماز صرف رب سے ملاقات نہیں رب سے قب کا ذریعہ ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہو پھر ذہن نشن کر لیجئے یہ صرف ملاقات ہی نہیں ہے صرف ہم کلام ہونا ہی نہیں ہے یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ایسی ملاقات ہے کہ قرب کی ملاقات ہیں کیسے ملتا ہے نماز میں قرب دو چیزوں سے ملتا ہے قرب ایک حدیث قرب الہی کا ایک حوالہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے آپ نے کیا فرمائے تھا اتنی آواز سے پڑھو کے لب حرکت کریں زبان حرکت کریں اور ہلکی سی آواز جو اپنے کانوں میں جائے تو لہٰذا یہ ذکر الہی یہ قرآن کی تلاوت اللہ کی تسبیحات رکو میں سجود میں قیام میں یہ سب قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں بندے کی رب سے ملاقات بھی ہیں اور ایسی ملاقات ہیں جس میں بندہ اپنے رب کے قریبی ہے اور رب بھی اس سے قریب ہے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہے میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اسی لیے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا تقصر الدعا پھر سجدے میں کیا کیا کرو قصرت سے دعائیں مانگا کرو اسی لیے سجدے میں دعا قبول بھی ہوتی ہے تو کوئی آپ دیکھ لیجئے نماز مومن کی میراج اور رب سے ملاقات ہیں اور کیسی ملاقات ہیں ایسی ملاقات نہیں کہ محفل ہیں اور دوری ہیں نہیں ایسی ملاقات ہیں کہ رب کا قربی وہ نمازی رب کا ذکر کر رہا ہے قیام میں کر رہا ہے رقو میں کر رہا ہے قریب سے قریب ترین ہوتا جا رہا ہے اور پھر سجدے میں جا کے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونے والا ہے یہ ہے وہ ملاقاتی جو احقم الحاکمین کی ملاقات قریب کی حالت میں کرنے والا بن جاتا ہے اللہ ہم اس قرب کو محسوس کرنے اور اس کی لذتوں سے لطفہ اشنا ہونے کی توبی کتاب فرما دے نماز تربیت کا ذریعہ بھی ہے یہ ساری رحمتیں یہ ساری برکتیں نماز سے ملیں ہاں جی اس کے علاوہ تربیت سے پہلے بات کریں نماز دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے پوری نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور پھر نماز کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ نماز کے بعد جب نمازی اپنی جگہ ہی پر بیٹھا نماز کے بعد کے مصرون اذکار کرتا ہے تسبیحات کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے تو گویا وہ نمازی کی حالت میں ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے لیے فرشتہ بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے یہ تو کچھ برکات اور فیوس لیکن ساتھ ساتھ نماز اس دنیا کی زندگی میں تربیت اور تذکیہ کا بہترین ذریعہ کیونکہ تربیت اور تذکیہ اور تعلیم ہوگی تو تب ہی تو دن کی عمارت بنے گی نماز تربیت نماز انفرادی نماز یا اجتماعی یا بہجماعت نماز زبردست تربیت اور تذکیہ کا طریقہ اور سہولت میسر کرتی ہے نماز پابندیے وقت سکھاتی ہے وقت کی اہمیت اور پابندیے وقت کا طریقہ سکھاتی ہے نماز نماز پاکی تہارت پابندی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے وقت کی برکت کے طریقے سکھاتی ہے وقت میں برکت پڑ جاتی ہے نمازی کے ٹائم مینجمنٹ ٹائم ٹیبل پلان کرنا آ جاتا ہے اور ٹائم ٹیبل نمازی کا بہترین ٹائم ٹیبل ہے وقت کی برکت کا ایک نسخہ نمازوں کا قیام ہے وقت زاد دوسرا کام پاکی اور تہارت پاکی تہارت سفائی پھر نماز لباس رب پسند لباس لباس و تقویس ساتر لباس کی تربیت کر دیتی ہے اس کی اہمیت اس کا طریقہ اس کے عدب اور سلیکے سکھا دیتی ہے باجمات نماز نظم و زب سکھاتی ہے ڈسسپلن سکھاتی ہے تنظیم اور نظم کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے اجتماعیت کا احساس بیدار کرتی ہے سخت بندی کا سلیکہ سکھاتی ہے نماز اتحاد اتفاق بہمی محبت اخوت بھائی چارہ سکھاتی ہے باجمات نماز مساوات عدل اونج نیج ذات پاد برادری کہ تفاخر کو ختم کر دیتی ہے ایکوالٹی برادرہوڈ مساوات عدل اونج نیج کا خاتمہ کر دیتی ہے تفرقہ بازی دھڑے بازی کا خاتمہ کر دیتی ہے آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز کپ لہروبو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و منی ایک ہوئے فیردہ روار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ ہے وہ نماز کی طرح باجمات نماز کی روح ہے یہ اسی طرح باجمات نماز آپ اس کے کینے دور کرتی ہے خبرگیری کا موقع فرہم کرتی ہے باجمات نماز آپ اس کے روابط پیدا کرتی ہے ایک پلیٹ فارم دے دیتی ہے مسلمانوں کو معاشی معاشرتی سماجی مسائل کو حل کرنے کا ایک سینٹر دے دیتی ہے مساجد کا ایک فوکس دے دیتی ہے قبلے کا اور پھر نماز کی تربیت جو سب سے خوبصورت تربیت ہے نماز ضبط نفس کی تربیت کرتی ہے سیلف کنٹرول ضبط نفس کی تربیت کرتی ہے اور زبردست ضبط نفس کی تربیت ہے نماز کی یہ ساری ہی عبادت کا خلاصہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہر عبادت کے اندر یہ روح موجود ہے لیکن نماز کندر سب سے بڑھ کر ہے عبادت ساری کی ساری بنیادی طور پر ضبط نفس کی تربیت کیسے کرتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے لیے وہ عبادت کرنے والا کچھ چیزیں جو جائز ہیں جو خلال ہیں جو فطری ضرورتیں وہ عبادت کرنے والا ان چیزوں سے بھی کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ سرگرمیاں وہ عمل جو حلال ہیں وہ عمل اور وہ سرگرمیاں جو فطری ضرورت بھی ہیں ایک عبادت کرنے والا ان کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے لیے چھوڑ دیتا ہے روزے میں کیا ہوتا ہے کھانا پینا جائز حلال فطری ضرورت ہے رب کی رضا کے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے نماز میں کیا ہوتا ہے نہ کھایا جاتا ہے نہ بیا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ہلنے کی اجازت ہے ایک عام شخص چل سکتا ہے پھر سکتا ہے ہاتھ ہلا سکتا ہے پاؤں اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے ادھر ادھر نگاہیں گھما سکتا ہے کان سے کچھ سن سکتا ہے یہ اس کی فطری ضرورت بھی ہے اس کا فطری تفاظہ بھی ہے اس کے لیے سب کچھ عام حالات میں جائز ہے حلال ہے بول سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز کی حالت میں یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے ایک جگہ پر کھڑا ہے وہی کھڑا ہے نہ چلتا ہے نہ سپیسیفائیڈ طریقے کے علاوہ ہلتا ہے کھو جانا تک پسندیتا نہیں کچھ اور سنتا نہیں کسی اور چیز کی طرف دیان نہیں دیتا اس سپیسیفائیڈ چیز کے علاوہ بولتا نہیں ایک سپیسیفائیڈ جگہ کے علاوہ نہ نگاہ کو ہلاتا ہے نہ زبان کو ہلاتا ہے نہ کان کو حرکت دیتا ہے نہ دل میں خیال آنے دیتا ہے نہ ذہن میں سوچ آنے دیتا ہے نہ پاؤں کو ہلاتا ہے نہ ہاتھ کو ہلاتا ہے یہ ہے وہ زبردست سیلف کنٹرول جو نماز سکھاتی ہے اس طب کی عطاعت کے لیے اس کے حکم کو ماننے کے لیے اس کی فرمابرداری کے لیے اس کی عبادت کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساری جائز چیزیں ساری خلال چیزیں جو اس کی فطری جسمانی ضرورتیں بھی ہیں وہ سب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ ہے وہ نماز کی تربیت پانچ دفعہ یہ مسلمان سپاہی اپنے حاکم کی رضا کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے یہ تربیت ہے زبط نفس کی دل میں پانچ دفعہ رب سے ملاقات اس رب کی پہچان دیتی ہے تقوی کا سبق بڑھا دیتی ہے فکر آخرت کو غالب فکر بنا دیتی ہے یہ سب نماز سے ملنے والی تربیتیں ہیں فکر آخرت تقوی زبط نفس تذکیہ یہ سب نماز سے ملتا ہے یہ کب ملے گا اگر نماز کی روح موجود ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انہ السلاط تنہان الفہشائی والمنکر کہ یہ نماز تمہیں فہش اور منکرات سے روک دیکھی حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی ہم سب کو فکر ہوتی ہے یہ نماز قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں تو وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے کتنا روکا ہو اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود فہش اور منکرات سے نہیں روک رہا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے انہ السلاط تنہان الفہشائی والمنکر بے شک نماز فہش اور منکرات سے روک دیتی یہ تو نماز کے وہ فیوز اور وہ مرکتیں ہیں جو دنیا میں ملتے ہیں یاد رکھے گا نماز صرف دنیا کو نہیں اس دنیا کی زندگی کو نہیں دنیا کے بعد کی اگلی ساری زندگی کے مراحل میں بھی مفید ہے اور برقتیں اور فیوز داخل فرما دیتی ہے ابھی تو ہم نے بات کی نماز کے مختلف مراحل کی اور اس کے وہ فائدے جو ہمیں زندگی میں شامل حال ہوتے ہیں اس زندگی کے بعد کے مراحل میں بھی نماز فائدہ پہنچاتی ہے موت کا وقت آسان ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کو مومن فرماتے ہیں اللہ زین یقیمون السلاط و من ما غزتناہم ینفقون اولائک المومنون حقا یہی سچ مومن ہے نماز قائم کرنے والے اور زقاة ادا کرنے والے ہی سچ مومن ہیں اور مومن کی موت طویل حدیث ہے نا جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد کیلئے فرمائی جان کنی کا موقع روح کے لکانے کا موقع نیکوکار مومن کے موت کے وقت جب ملک الموت آتا ہے تو کیا کہتا ہے خوبصور چہروں والے خوشگوار چہروں والے سفید روشن چہروں والے اجلے سفید لباسوں والے انتہائی خندہ پیشانی سے پیش آنے والے فرشتی اس مومن کو کیا کہتے ہیں اُلَائِكَ الْمُومِنُونَ حَقَّ ان کا فرشتے کہتے ہیں نکلو روح کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں نکلو اپنے رب کی خوشنودی کے لئے اور حدیث بتاتی ہے یہی جو سچے مومن ہیں ان کی روح کیسے نکلتی ہے جیسے اگر خوشگو کی بوتل کا ڈھککن کھولا جائے تو خوشگو آسانی سے نکلتی ہے موت اب ابتہ آسان کرتے کی یہ نماز کی ادائی کی اللہم عینی علی غمرات الموت والسکرات الموت موت کے بعد ادلا مرحلہ قبر کا مرحلہ قبر میں منکر و نقیر کے وہ تین سوالات تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کیا تھا یہ تین سوالوں کے جوابوں کی تیاری ابھی آپ نے وہ حدیث سنی کہ جو یقین کے ساتھ معزن کی پکار کا جواب دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے روزی تو باللہ ربوں و محمد الرسول و بالاسلام الدین وہ جنت میں داخل ہوگا یہ سوال تین سوالوں کے جواب آزان کی جواب کے وقت دن میں پانچ دفعہ اس جواب کی تیاری کروانے کا طریقہ ہے میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہوں پانچ دفعہ آزانوں پر جواب دینے والا شخص پانچ دفعہ وہ منکر اور نقیر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کرتا ہے دہراتا ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے راضی ہوں اور دین اسلام کو اپنا دین بنا کے راضی fert demonstrated اور نقیر کے سوالوں کے تین سوالوں کے جواب جس کی اوپر پوری کی پوری قبر کے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے جس نے منکر اور نقیر کی یہ سوالوں کے جواب دے دیئے جس نے منکر اور نقیر کے سوالوں کے جواب دے دیئے اس لئے کہہ دیا جائے گا اس کو جنت کا لباس پینا دو اس کو جنت کا بچھونا دے دو اس لئے کبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھول دو یہ تینوں سوالوں کے جواب کی تیاری آزان کے بعد کی اس دعا میں موجود ہے اللہ یہ تیاری کرنے کی توفیق قطب فرما دے قبر میں قبر میں نمازی کی شان کیا ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب منکر و نگیر قبر میں اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے تو اس شخص کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا کونسا وقت ہے نمازِ اثر کا وقت ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا کوئیان اگر یہ نمازی ہوگا تو اس چیز کی فکر ہوگی اپنی نمازِ اثر کی فکر ہوگی منکر میں حدیث کا مقموم بتا رہی ہوں کہ حدیث بہت لمبی ہے منکر و نگیر اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا یہ نمازی کی شان ہے جو عادی نمازی تھا نمازِ قائم کرنے والا تھا نمازوں کی تاخیر کی فکر کرنے والا تھا اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا وہ فوراں جلدی سے لپکے گا نماز کی طرف منکر اور نکیر اسے مخاطب ہو کر کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دی دو وہ انہیں ہٹائے گا اور کہے گا مجھے میری نماز ادا کرنے دو کینہ اس کو فکر ہوگا کہ میری نمازی اثر دیر ہو رہی ہے منکر اور نکیر پھر اسے روکیں گے اور اسے کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کو جواب دو اور وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے پہلے میری نماز ادا کرنے دو یہ کون کرے گا یہ صرف اس وقت وہی کر سکے گا جو زندگی میں اپنے نمازوں کو اول اور افضل وقت میں ادا کرنے کا خواہش مند اور فکر مند اور آدی رہا تھا اور پھر ہمیں یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ جب قبر میں عذاب کے فرشتے داخل ہوں گے اور اس شخص کے دائیں جانب سے وہ فرشتے آئیں گے تو سب سے پہلا عمل جو عذاب کے فرشتوں کے خلاف ایک رکافت بن کے کھڑا ہو جائے گا وہ اس کی نمازیں ہوگی وہ اس کی نمازیں ہوگی فرشتے اس کے پائنٹی کی جانب اس کے بائن جانب اس کے سرحانے کی جانب گھومیں گے مختلف مختلف عمل حضیر میں وضاحت سے حدیث میں آتے ہیں آگے کی طرف سے جب آئیں گے تو اس کی باجماعت نماز کے لیے جو قدم اٹھے ہوں گے وہ عجر اور وہ عمل اس کے آگے کی جانب سے نماز عذاب کے فرشتوں کی رکافت بن جائیں گے نماز میں جو قرآن پڑا ہوگا نماز میں جو قرآن کی تلاوت کی ہوگی قرآن بیسے ہی قبر کی تنہائی کا ساتھی ہوگا لیکن قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہے قبر کے بعد اگلا مرحلہ میدانِ حشر کا مرحلہ زمین خبر دے گی اپنے اوپر رونما ہونے والے حالات کی خبر دے گی اس دن زمین کیونکہ رب اس کو حکم دے گا اس پر نمازی کی شام کیا ہوگی زمین مسجد کی طرف چل کے جانے والوں کے قدموں کی گواہی دے گی وہ نماز کی طرف مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم ما قدمو ان کو بھی لکھا گیا ہے اور زمین گواہی دے گی ان قدموں کی چاپ کی اور زمین گواہی دے گی سجدے کے آزا کی جو اس زمین کو سجدے کی حالت میں چھو جانتے تھے قیامت کا دن ہاں آزا یومن عسر نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اس دن نجات اس دن آسانی کس کے لیے ہے جس کو شافی محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عوض پسر کا پانی مل جائے اور جس کو شفاعت شافی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آ جائے بخشش اور نجات اور آسانی اسی کی ہوگی بخش بھی دیا جائے گا ادبیاز سے بچہ لیا جائے گا زلت اور رسوائی سے بچا لیا جائے گا لیکن شافی محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے کے کیسے آپ نے فرمایا تھا تمہارے وضو کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر اور آپ نے تحقید فرمایی تھی تم میں سے جو چاہے اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے سجدوں کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانے جائے گے شنافت کی علامت موزنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موزنوں کی امت کے موزنوں کی گردنیں باقی لوگوں کے مقابلے میں لمبی ہوں گی اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ موزن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچی ہوگی وہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں قواہی دے گی حساب آسان ہوگا موزن ہوگا میدانِ حشر میں جب عرشِ الٰہی کے علاوہ اور کوئی سایا نہ ہوگا سورت سمہ نیزے پر ہوگا لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے تو جو ساتھ خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے دو کون سے ہیں ایک وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی اور دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہے میدانِ حشر میں کہہ دیا جائے گا چھٹ کے الگ ہو جاؤ مجرم نمازی بے نمازی مجرم کیسے خٹائے جائیں گے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازیوں کا حساب قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا فرعون قارون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی برہان ہوگی اور نہ کوئی نجات ہوگی حشر کے بعد اگلا مرحلہ حساب کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق میں سے پہلا سوال حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا ہوگا بخاری شریف کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص کی نماز سنت کے مطابق درست ہوگی وہ نہ تو نہ کام ہوگا اور نہ نہ مراد ہوگا جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درست ہوگی وہ نہ ناکام ہوگا نہ نہ مراد ہوگا اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے کے عمال نامے میں اس کی نفل عبادات کو دیکھ لو یہ ہے آسان حساب پہلا حساب نماز کا ہے اگر نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی تو ناکام اور نا مراد نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا کیونکہ حساب آسان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے کے حساب سے کیا کہیں گے اس کے فرائض میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کی نفل عبادت دیکھ لو اور فرض کی کمی کو پورا کر دو اور یوں اس کا حساب آسان ہو جائے گا اللہم حاسب نا حساب یسیرہ پھر جب حساب کتاب ہوگا تو گواہیاں آئے گی انسان کے جسم کے آزا سجدے کے آزا رکو کے آزا اور تسبیح کی جانے والی انگلیاں بلائی جائیں گی اور گواہی دی جائیں گی سجدے والی زمین گواہی دے گی موزن کے آواز جہاں تک پہنچی تھی وہ درو دیوار گواہی دے گی یہ نماز پلسرات پر نور کا ذریعہ بن جائے گی مومن کے پاس وہ نور ہوگا جو اس کے دائیں اور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا منافق جس کے لیے نماز بھاری تھی منافق جو نماز میں سستی کرتا تھا منافق جس کی گردنے گرانی سے رک جاتی تھی اس کی روشنی پلسرات پر اس کے پاؤں کے امگوٹھے میں ٹم ٹمہ رہی ہوگی پلسرات کے بعد اگلی منزل جنت نماز حدیث میں آتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز کا وضو کرنے والوں اور دو مسنون دعائیں پڑھنے والوں کے لیے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت میں نمازی کی شان جنت میں نمازی کی شان جس کو کنجی مل گئی جس کے لیے آٹھوں دروازے کھل گئے اور آپ کو پتہ ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی کیا ہے باب السلام جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا اور جنت میں نمازی کی شان کیا ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے نماز قائم کروں روزے رکھوں زفاعت ادا کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے نماز قائم کروں روزے رکھوں اور زفاہت عدا کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا ذرا نمازیوں کی شان دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اللہم جعلم منہم اور پھر حضرت قاب بن ربیہ کا وہ واقعہ بھی تو موجود ہے حضرت قاب بن ربیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خودصافتہ غلام خاتم ہے اپنے آپ کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معمور کرتے تھے اور پھر ایک دن جب بہت زیادہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز گئے وضو کے لیے پانی پر ہم کرتے رہے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیہ اپنے اس وقت کی حالت بیان کرتے ہیں کہ نہ اس اپس میرے بس مال تھا نہ گھر تھا میں تنہا تھا یعنی زوج بھی نہیں تھی ویوی بھی نہیں تھی اہل و ایال بھی نہیں تھے مال بھی نہیں تھا اخراجات بھی نہیں تھے فقر و فاقہ تنہائی مسکینی اور مشکلات مجھ پر مسلط تھی میں مانگنے کو مانگتا تو سب ہی کچھ مانگ سکتا تھا لیکن میں نے کہا ربیہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگنے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ترخواست پر کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے دنیا میں جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا اللہ آخرت میں ویسا ہی معاملہ برماتے ہیں کچھ ساتھ تا خادی میں نا حد بقت آپ کی معیت آپ کی ساتھ رہنا چاہتے ہیں دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے اللہ ہم ان چیزوں کا حریص بنا دے اللہ ہم ان چیزوں کا ذوق اور شوق عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو گویا سجدوں کی کسرت سجدوں کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرنے والی ایک عبادت ہے دنیا میں رب کا قرب جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلوا دیں گے یہ سجدیں نمازوں کے اللہ ہمیں سجدوں کا خسن اور سجدوں میں سکون اور راحت دطا فرما دے اس کے برخلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے امکان چام حدیث اور قرآن سے آیا قرآن میں آتا ہے فَوَائِلُ لِلْمُسَنِّينَ وَائِلْ ہے حلاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے جہنم کا سب سے نچلا گڑا ہے کن لوگوں کے لیے کچھ نمازیوں کے لیے اللہ زینہم یُراؤون نماز میں دکھاوا کرنے والے نماز میں دکھاوا کرنے والے یہ وہی دکھاوا ہے جس کو آپ نے شرک کہہ دیا دکھاوا کی نماز کو آپ نے شرک کہہ دیا اور دکھاوا کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنا سجدہ یا اپنا رہو اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے آپ نے اس کو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ قرار دے دیا دکھاوا کی نماز اور پھر آپ نے فرمایا وَائِلُ لِلْآَقَابِ مِنَ النَّارِ خوشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے یعنی اگر وضو کا ایک بال برابر علاقہ وضو کے آزام اس سے خوشک رہ گیا تو اس کے لیے بھی وائل کی جہنم کے داروغہ جب جہنمی جہنم میں دالے جائیں گے تو وہ جہنم کے داروغہ حیرت سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں آگئے تمہارا کونسا عمل تھا کہ تم یہاں پر پہنچ گئے تو جہنمی جو اپنا پہلا عمل کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے جہنم کے داروغہ جہنمیوں سے ان کے جہنم میں دالے جانے کی وجہ پوچھیں گے what got you into جہنم ارے کیا کرتے تھے کہ یہاں پہنچ گئے تو جو پہلا عمل جہنمی بتائیں گے ہم نمازی نہیں تھے وہ عمل جو سب سے پہلے جہنم میں دالے نہ جانے کی وجہ بنے گی وہ کہیں گے ہم نمازیں ترک کرتے تھے حضرت زمارہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کا مشاہدہ آتا ہے کہ آپ نے شبہ میراج پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سر دو پتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے یہ کون سے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو یاد کر کے بھولا دیتے ہیں استغفرور اللہ حفظ اللہ حفظ میں اضافہ فرما اور جو یاد ہے اللہ اس کی حفاظت اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق اتا فرما جب قرآن کو یاد کر کے بھولا دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو عشاء کے نماز پڑے بغیر سو جاتے ہیں یعنی عشاء کو ترک کرنا یہ سزا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ان ساری حدیث اور دین کی قرآن و حدیث کے نماز کی اہمیت کے پیغامات کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اور اللہ ان کو یاد رکھ کر نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق اتا فرما دیتے ہیں رب جعلنے وقیم السناتی ومن سریتی ربنا تقبل دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذریعیتوں ہماری گھربانوں کو ہماری نسلوں کو نمازوں کی قیام کی توفیق کتاب فرما دی ربنا لا تزیق قلوبنا وعدائز حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستقبرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزتیم ما یسپون و سلام على المرسلین و الحمدللہ و بالآلمین آمین سم آمین